ہلو ایبری برڈی ونس اگن ویلکم بیک ٹو ہیل گارڈن اور یہ ہے بیڈی ڈی ایش نوول کا اپیسوڈ نمبر ٹو ون سیون جسے ہندی میں کہتے ہیں دو سترہ اب یہ آرک چل رہا ہے ہیولی ٹوم والا جس میں ہمیں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کے مت جانا اور نہ بہت ساری ڈیٹیلز آپ سے مس ہو سکتے ہیں تب تک آپ سبھی لائک اور سبسکرائب کرو ہم کرتے ہیں پچھلے ویڈیو کا ریکیپ پچھلے اپسوڈ کی شروعات میں جیان مل رہا ہوتا ہے اپنے فادر ان لو سے جو کی ہوتے ہیں زندر کے فادر اور گو کلین کے کلین ہیڈ گو یوان ویسے گو یوان کو دیکھ کہ جیان کی حلت کافی خراب ہو گئی تھی لیکن زندر کے فادر جیان کو سانت ہونے کے لئے بولتے ہیں جیان پریشان اس لئے تھا کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ گو یوان یہاں پہ اس کی اور زندر کے بیچ میں کھڑے ہونے کے لئے آئے ہیں لیکن گو یوان بتاتے ہیں کہ انہیں زندر اور جیان کی ریلیشنشپ سے کوئی پریشانی نہیں ہے افکورس یہی سیم چیز ان کے کلین کی بڈڈوں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی ان کے جیان سے ملنے کے دو ریزن تھے پہلا ریزن یہ تھا کہ اب یہ زندر کی ڈیوائن برلائن پرفیکٹ نہیں ہے اس ویسے جب تک وہ دو شک تک نہیں پہنچ جاتی جیان اور زندر کی شادی نہیں ہو سکتی ملت سوائے رہو نا اور دوسرا ریزن ہوتا ہے انشینٹ توشے گوڈ جیڈ جس کا ایک فریکمنٹ جیان کے ہاتھوں میں جس کے بعد گو یوان کافی لمبی سٹوری کو بتاتے ہیں کہ آخری توشے انشینٹ گوڈ جیڈ ہے کیا خیر پوری جانکاری کے لئے آپ کو پچھلے اپسوڈ کو دیکھنا ہوگا لیکن چلو میں یہاں پہ بیسک بیسک بتا دیتا ہوں گو یوان بتاتے ہیں کہ توشے انشینٹ گوڈ اس دو کی گوڈین اینڈ کی لاس دو دی تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے پیچھے اپنے ریمینز کو چھوڑا اور اس ریمینز کی کی ہے یہ انشینٹ توشے جیڈ لیکن جب بہت سمیں پہلے بہت بڑا وار ہوا تھا اس میں بہت سارے ایکسپرٹس کی جان چلی گئی تھی انڈ میں جا کے توشے انشینٹ گوڈیٹ کے آٹھ حصے کرے گئے اور انہیں آٹھوں کلینز کو دے دیا گیا جیسے وہ اپنے اپنے فراغمنٹ کی سرکشہ کر سکیں لیکن اس وار میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے شاو کلین کا انڈ میں بس بچے رہ جاتے ہیں شاو زوان لیکن ان کی بھی ہن کلین کے ایکسپرٹس کے ہاتھوں موت ہو گئی اوورال گو یوان کلین کے بڑھوں کی بات مانکے جیان سے انشینٹ گوڈ جیٹ کو مانگنے کے لئے آئے تھے لیکن جیان اس پاس سے انکار کر دیتا ہے افکورس اسر ہونے کے ناتے گو یوان جیان کی پھریشانی سمجھتے ہیں اس ویسے کہتے ہیں چلو اس مینٹر کو تمہارے ہیولی ٹوم سے باپس آنے کے بعد ڈسکس کیا جائے گا پھر دو تین بار ہیولی ٹوم اوپن ہوتی ہے جہاں پہ آٹھو کلینز کے ایکسپرٹس ایکٹھے ہوئے تھے جب سب کچھ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ سبھی ینگر جنریشن کے ایکسپرٹس جو کہ ہیولی ٹوم میں انٹر کرنے کی نیم لیسٹ میں وہ سبھی انشینٹ سپیشل گیٹ سے انٹر کر جاتے ہیں وہ ہی گیٹ ہوتا ہے ہیولی ٹوم کا جیان اور زونر ہاتھ میں ہاتھ لے کے اندر گئے تھے جب لوگ ہیولی ٹوم کے اندر پہنچ جاتے ہیں جیان کو چاروں طرف فوقی ایریہ دکھائی دیتا ہے یہ جگہ کافی سنسان سی لگ رہی تھی کھر اچھی بات ہے کہ اس کے سائیڈ میں زونر ہے وہ ہیولی ٹوم سے ریلیٹڈ کئی فیکس کے بارے میں ایکسپرین کرتی ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ شاہو کلین کے انسیسٹر شاہو زون کی ٹوم ہیولی ٹوم کے سب سے ڈیپیسٹ ریجن میں ہے جو کی تھرڈ لیول کے اندر لوکیٹڈ ہے جس کے بعد انجی بوڈی کے بارے میں بتاتی ہے جیسے افزورپ کر کے اپنی کلٹیویشن کو بڑھایا جا سکتا ہے زونر ایک انجی بوڈی کو پکڑتی ہے جس کے بعد وہ جیان کو اسے افزورپ کرنے کا طریقہ سکاتی ہے ایسی پی اور انجی کو افزورپ کرنے کے بعد جیان ایک طرح بہت چکہ ہو گیا تھا اگر اسے اس طرح کی انجی بوڈیز لگاتر ملتی رہتی ہیں تو پھر وہ چار مہینے میں سکسٹار دوزن میں بڑک ترو کر لے گا اسی کے ساتھ زونر اور جیان کی بچی کا کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے زونر کہتی چلو دیکھتے ہیں کہ ہیولی ٹوم کی انجی بوڈیز کو سفزیادہ کون کیپچر کرتا ہے ہمارے اپسوڈ کی شروعات بھی یہی سے ہوتی ہے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا ہم پھر سے دیکھتے ہیں اس فاغ کی جگہ کو اس کے اوپر ایک فلور سے ان لائٹ پھیلی ہوتی ہے اسے دور سے دیکھنے پیسہ لگتا ہے جیسے اس پوری دنیا کو ڈیڈلی سائلنس نے کور کر کے رکھا ہو یہ جگہ بلکل لائی فورس کو پوزیس نہیں کرتی ہے یہ ڈیڈ سائلنس رہتا ہے کچھ اور سمعے کے لیے اچانک سے لو اور ڈیپ وینڈ رشنگ ساؤنڈ اپیر ہوتا ہے یہ ساؤنڈ پورے فاغ کو پینٹیٹ کرتے ہو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اگر ہم ساؤنڈ کی ڈیریکشن کو دیان سے دیکھیں جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں دو بلری فگرز دکھائی دیں گے ان کے کلوز جانے کے بعد ہی معلوم پڑے گا کنے دس الیجنری فگرز نے سراؤنڈ کر کے رکھا ہے ان دسوں الیجنری فگرز میں سے چیکھنے کی آوازیں باہر آتی ہیں ان سبی کی آئی ساکٹس بلکل کھالی ہوتے ہیں چاہے بلے ان دس فگرز کی پاس آنکھیں نہ ہو لیکن ان انڈرڈی بارڈیز کی سپیڈ اور سٹیندھ بالکل ریڈیوس نہیں ہوتی جب وہ اٹیک کرتے تھے ایک میجیسٹک انڈرڈی چارہ طرف گھومتی تھی کئی بڑے بڑے پتھر پاورٹرم بزل جاتے ہیں اپنے چارہ طرف انڈرڈی بارڈیز کو دیکھیں جیان تیسے ہرسنے لگتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اٹیک کرو جیسے اس کے موں سے لاؤڈ آواز باہر آئی تھی جیان کا فگر almost instantly آگے بڑھ جاتا ہے at the same time اس کے side میں ہمیں دکھائی دی تھی ایک lovely figure جو کہ کسی وٹن فلائی کی طرح آگے بڑھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں سے ایک golden light unleash ہوتی ہے یہ golden glow lightning speed سے ان energy bodies شہا کے ٹکرا جاتا ہے کوری ایریا میں ایک deep explosion فیلتا ہے چار اترہ فیلہ اور dance fog بھی کافی thin ہو گیا تھا اس طرح کے continuous explosions کافی لمبے سمیے تک چلتے رہتے ہیں اس کے بعد ہی وہ اچانک سے روک گئے تھے دو figures پھر سے ایک بار ساتھ میں اپیر ہوتے ہیں ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں جیان اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے وہ کہتا ہے five pieces اس کے ہاتھ کی اوپر ہوتے ہیں پانچ انگوٹے کے size کے energy course جس میں سے dance energy emit ہو رہی تھی زونر اپنی کومل سے ہاتھ کو بھی آگے extend کرتی ہے وہ کہتی ہے six pieces اس کے palm کی اوپر بھی similar energy کے چھے کورس اپیر ہوتے ہیں دونوں کی کورس میں difference کو دیکھ کے زونر چھپکے سے ہسنے لگتی ہیں وہ لبلی آواز میں بولتی ہیں بھیک بدہ جیان ایک بار پھر سے آپ ہار گئے ہم جیان کو helpless طریقے سے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالانکہ ان energy bodies کی strength بس 2 ساتھ دو زون کی ہے لیکن جیان کے لئے ایک ساتھ پانچ سے deal کرنا ہی اس کی limit ہے اگر پانچ سے زندگیہ ہوتی ہے تو پھر جیان کو دو سکل کا use کرنا ہوگا اگر دونوں اس طریقے سے compete کرتے رہے تو پھر وہ زندر کو کوئی match نہیں کر پائے گا زندر سارے سارے energy cores کو جیان کے ہاتھوں میں تھماکے سے order کر کے بولتی ہے چلو پہلے آپ energy cores کو absorb کرو میں آپ کو guard کرتی ہوں جیان بینہ زندر کو reject کریں ان سارے energy cores کو لے لیتا ہے ابھی اس کے پاس time کافی کم ہے اور اسے کافی جلی سے strength کو بڑھانا ہے اس ویسے فالتوک reaction کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ energy cores کو receive کر کے فٹاک سے بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کا flame انتر circulate ہونا شروع ہوتا ہے energy cores میں سے wave after wave rich energy اس کی body میں enter کرنے لگتی ہے یہ energy اتنی dance ہوتی ہے کہ اس نے ایک thick fog کو بنا لیا تھا جو کہ جیان کی body کو wrap کر لیتا ہے جس کے بعد یہ energy dragon کی طرح جیان کے سانس لینے کے ساتھ اس کی body میں enter کرتی ہے جیان کو energy کو absorb کرتی ہوئے دیکھ زندر smile کرتی ہے وہ اس کے side میں gentle طریقے سے بیٹھ گئی تھی جو اس کے ایک دو zulfیں نیچے آئی ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتی ہے damn it مجھے کیا کیا بولنا بڑھ رہا ہے خیر ان دونوں کو heavily two میں enter کر رہی ہوئے ابھی دو مہینے ہو چکے ہیں ان دو مہینے کے سمعے میں دونوں نے ہی travel کرنا بلکل بند نہیں کیا تھا جرنی کے دوران جو بھی energy bodies نے ملتی تھی وہ ترنتی energy cores میں transform ہو کے جیان کی body میں absorb ہو جائے کرتی تھی اس ویسے ان دو مہینوں میں جیان کو کافی فائدہ ہوا تھا لیکن دونوں regretful بھی feel کرتے ہیں کیونکہ energy bodies کچھ خاص strong نہیں ہیں ان دونوں کے دوران حاصل کری ہوئے energy cores second یا پھر third grade سے اوپر والے نہیں ہوتے شروعات میں energy cores کافی useful لگ رہے تھے لیکن جیسے جیان اور بھی energy کو absorb کرتا جاتا ہے ان کے effect reduce ہوتا جاتا ہے اب یہ finally جیان یہ سمجھائے کہ اگر کوئی ایسے energy cores کو لگتر absorb کرتا رہتا ہے تو اس کا سریر اس کے خلاف ایک resistance کو فارم کر لے گا carrier resistance medicine pill کے resistance سے کافی اتب weak ہوتا ہے یہ 37 سے بھری ہوئی جگہ training کے لئے extremely beneficial ہے لیکن جو بھی یہاں پہ لمبے سویے تک رہے گا وہ دیر دیر کر کے یہاں پہ کافی dull feel کرنے لگے گا اچھی بات ہے کہ جیان زندر ساتھ میں ہے اس ویسے بھلے یہاں کے دن کافی dull ہوں لیکن ان میں بھی ایک لائیب لیلنس پھیلی ہوئی ہے جیان کا energy cores کا absorption لمبے سویے تک نہیں لاشت کرتا ہم اس کے آنکھوں کو open ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے جیان ایک گیری سانس کو کھینچتا ہے اس کے آس پاس پہ انرجی رہ گئی تھی وہ ایک cluster میں transform ہوگی جیان کی body میں absorb ہو جاتی ہے جیان کو absorption کو complete کرتے ہو دیکھ زندر ابھی اپنی کمر کو stretch کرتی ہے وہ کہتی ہے کیسا رہا زندر کی ایسے actions کی ویسے اس کی پوری curves expose ہوتی ہیں لیکن جیان زندر کی teasing پہ دیان نہیں دیتا اس کی eyebrows net ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے تھوڑی سی improvement ہے لیکن اگر میں بات کروں اس ایک سی لیول کی تو میں ابھی اس سے کافی دوری پہ ہوں لگتا ہے ہمیں higher grades کے course کو دھوڑنا ہوگا یہ سنکہ زندر کے چرے پہ smile آتی ہے وہ ہس کے situation کو explain کرتے ہو بولتی ہے ہا ہا ہم پہلی first level کی middle section کو approach کر رہے ہیں اب وہ energy bodies gradually strong ہونے والی ہیں اگر ہم lucky رہتے ہیں تو پھر ہمیں six star dozone یا پھر اس سے high level کی energy bodies بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں بیک بردہ جیان ان کے اندر کے energy course آپ کے لئے سب زیادہ سوٹے والے ہیں زندر کی sweet smile کو دیکھ کے جیان کی شریع کے irritation دور بھاگ جاتی ہے وہ کہتا ہے ہمیں second level تک پہنچتے میں کتنا time لگنے والا ہے زندر reply کرتی ہو بولتی ہے ابھی ایک مہینہ اور لگ سکتا ہے heavily two میں تین levels ہیں اس میں پہلا level سب سے زیادہ spacious ہے حالانکہ دونوں levels بھی کافی better ہیں لیکن وہاں پہ danger بھی بڑھ جائیں گے جیان کہتے تو ایک مہینہ اور رہ گئے ہاں جیان نوڑ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اس کی نظریں جاتی ہیں سامنے کی طرف جیان سمائل کر کے بولتا ہے اگر ایسی بات ہے تو چل ہم travel کو continue کرتے ہیں آئی ونڈر واقعی کے لوگ کیا کر رہے ہوں گے زندر بتاتی ہے کہ جو بھی heavily two میں انٹر کر سکتے ہیں وہ سبھی clan کے کافی strong individuals ہیں انہیں heavily two کے بارے میں کافی اچھی جانکاری ہوتی ہے جب تک وہ کسی extremely powerful existence کو فالتوں میں نہیں چھڑتے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور توریک existence جو کہ اس level تک پہنچ چکا ہو اسے first level میں بہت کم بار دیکھا جاتا ہے جیان نوڈ کرتا ہے جس کے بعد اپنے ہاتھوں کو wave کرتے ہو بولتا ہے let's go ہم اسے اپنے قدموں کو آگے لیتے ہو دیکھتے ہیں وہ کافی تہی سے heavily two کے deepest region کی direction کی طرف جانے لگتا ہے زندر سمائل کے ساتھ جیان کو follow کرتی ہے حالانکہ دنیا کافی ڈل تھی لیکن جب تک جیان اس کے ساتھ رہتا ہے وہ extremely warm feel کرے گی اس vast heavily two کے اندر dance energy بھری ہوئی تھی اس energy کے pressure کے اندر اگر کوئی بھی اڑتا ہے تو اسے ایسا لگیا کہ اس کی body کی اوپر ایک mountain رکھ دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم سمیہ کے اڑنے کے بعد بھی اپنے آپ کو پوچھ طریق سے exhausted پائیں گے اب کیونکہ اس reason کی ویسے سبھی کی speed کافی کم ہو جاتی ہے اسی reason کی ویسے heavily tomb اکدم endless لگتی ہے heavily tomb کے اندر کی دنیا اکدم dead اور lifeless ہوتی ہے لیکن اس mysterious جگہ پہ کوئی بھی mediocre انسان نہیں آ سکتا اس میں انٹر کرنے والی لوگ clan کے top genesis ہوتے ہیں وہ صرف powerful strength کو ہی possess نہیں کرتے بلکہ ان کے character بھی کافی کام ہوتے ہیں بلکہ انہیں یہاں کی dullness پسند نہ آئے لیکن پھر بھی ان کے پاس یہاں پہ endure کرنے کی severity ہوتی ہے ایسے dullness کے اندر time کا concept بھی کافی زیادہ weak ہو جاتا ہے اس ویسے جب جیان اور zoonر اس heavily tomb میں چار مہنے در لگاتا travel کرتے رہتے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے آتی ایک energy کی wall وہ اس wall کو دیکھ کے strand ہو گئے تھے جب جیان اس energy light wall کو دیکھتا ہے جیسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسمان سے سیدھا نیچے آئی ہو جیان سرپائز بھر یہ آواز میں کہتا ہے کہ ہم second level کے انٹرنس میں پہنچ چکے ہیں جب finally ہم پہ جیان رکھتا ہے اس کے سریر میں کافی لمبے سمیں تک travel کرنے کی feeling فیلتی ہے ابھی اس کے کالی بال تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے وہیں پہ اس کا جرہ ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑا تین ہو چکا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ آنکھیں اور بھی شارپ ہو چکے ہیں جب سے جیان اور زونر first level کے deepest part میں انٹر کرتے ہیں انہیں لگتار powerful energy bodies کے attacks کو جیلنا پڑ رہا ہے ایک ورس ان کو جیسا تھا زونر کو تھوڑا سا گصہ جاتا ہے اس ویسے اس نے فرٹک سے ایک سیکسرار 200 level کی energy body کو پوری طریقے سے تواہ کر دیا تھا تب سے جیان ہی magazine bodies کا سامنا کرتا آ رہا ہے اس نے زونر کو participate کرنے سے روک دیا ہوتا ہے پہلا level زونر کے سامنے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ یہاں پہ fight کر کے اچھے سے training کر پا رہی ہے لیکن یہ میٹر جیان کے لیے پوری طریقے سے الگ ہوتا ہے وہ صرف ایک 5 star dozen ہے اگر وہ کسی بھی دو skill کا use نہیں کرتا تو پھر 6 star dozen level کے energy body سے fight کرنے کے بعد جیان کو کافی benefits ملنے والے ہیں افکورس یہ بھی temporary ہوتا ہے جیسے جیان کی number of fights بڑھتی آتی ہیں وہ ان energy body سے کافی familiar ہو گیا تھا اس ویسے دھیمے دھیمے جیان کو ایک energy body کو finish کرنے کے لیے number of attacks کو کم کرنا پڑ رہا تھا شروعات میں ایسا کام 20-25 attacks کے بعد ہوتا تھا لیکن اب جیان 10 exchanges سے کم میں ہی ایک energy body کو finish کر دیتا ہے اور جو کچھ weak 6 star energy bodies ہوتی ہیں انہیں تو بس جیان 3 attacks میں درسائی کر دیا کرتا تھا اب اس وقت دیکھتی ہے سامنے کی energy wall کو جو ایک دم huge لگ رہی ہے جس کے بعد ہم اسے پیچھے مرٹی ہو دیکھتے ہیں وہ جیان کو cute smile دینے کے بعد بولتی ہے big brother جیان اب یہ 5 star دوزن کے peak پہ پہنچ چکے ہو بہت جلدی آپ کا 6 star level پہ break through ہونے والا ہے میرے صاحب سے آپ کو 2nd level میں enter کرنے سے پہلے اپنے break through کو complete کر لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنی body میں لگتا دوئیگی کو بڑھتے جاتے ہو تو پھر وہ دوئیگی stable نہیں رہے گی اور تو اور 2nd level 1st level سے کافی dangerous ہے اگر کوئی بھی 2nd level میں break through کرتا ہے تو پھر safety کی کوئی guarantee نہیں ہے زونر کے شبدوں کو سنکے جیان کے چیرے پہ hesitation flash ہوتی ہے but finally وہ not کر دیتا ہے heavily 2 میں 4 مہینوں تک لگا تھا train کرنے کے بعد وہ پہلے سے ہجاروں energy codes کو absorb کر چکا ہے اب اس کی body کے اندر دوئیگی اقدام full state میں وہ کسی بھی پر 6 star دوزن میں break through کر سکتا ہے لیکن جب بھی کسی کا level advance ہوتا ہے تو پھر اس کا اورہ کافی unstable ہو جاتا ہے ایسے اور ایک کو لے کے dangerous جگہ میں رہنا صحیح بات نہیں ہے جیان کہتا ہے دوزن کلاس کے level میں advancement کرنا اس میں کچھ زیادہ energy کی آوشکتہ ہوتی ہے جتنی energy میں نے پچھلے 4 مہینوں absorb کر رہی ہے اتنی energy کو میں بھاری دنیا میں شاید ایک ساتھ سے زیادہ train کرنے کے بعد بھی absorb نہیں کر پاتا یا کہ energy کی ویسے میں break through کے کافی پاس پہنچ چکا ہوں میں ہی سوچ رہا ہوں کہ جب میں 6 star یا پھر 7 star دوزن میں break through کرنے والا ہوں گا تو مجھے کیسی frightening energy کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ سوچ کے جیان اپنے دل میں سہائی کرتا ہے اس نے فٹاک سے ملے دماغ کو فوکس کیا تھا جیان دیکھتا ہے زنر کی طرف وہ کہتا ہے اگر ایسے ہی باتیں تو پھر میرے break through کے دوران تو میں مجھے گارڈ کرنا ہوگا زنر smile کر کے نوڈ کرتی ہے زنر کو نوڈ کرتی ہو دیکھ جیان کی آنکھیں چاروں طرف دیکھتی ہے وہ جنف مارک ایک بڑی سے پتھر کی اوپر جاتا ہے جس کے بعد وہ بیٹ گیا تھا جیان اپنے trending condition میں انٹر کرتا ہے ہم اس کے شریع سے ایک دویگی کی کلسٹر کو فیلتے ہو دیکھتے ہیں اس نے سو میٹر کے ریڈیاس کو cover کر لیا تھا جب جیان اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد break through کو attempt کرنے لگاتا ہے زنر اپنے پیروں کو زوین پر پریس کرتی ہے اس کی body drift ہو کے ایک بڑی سے پتھر کی اوپر چلی گئی تھی جیسے زنر اپنی آنکھوں کو بند کرتی ہے ہزار میٹر کے دائرے کی ریٹیلز اس کے دماغ میں کیپچر ہوئے لگتی ہیں ان دونوں کی سیلنٹ موڑ میں جانے کے بعد یہ جگہ پھر سے پوری طریقے سے quiet ہو جاتی ہے یہ dead silent چلتا رہا تھا قریب دو یا تین گھنٹے تک اچانک سے dark اور cold ہواں چلے لگتی ہیں جب ایسی sinister ہواں چلتی ہیں بڑی سے پتھر کی اوپر بیٹی زنر کی آنکھیں اچانک سے کھول گئی تھی اس کی آئی سی کوڈ نظریں جاتی ہیں نورس کی طرف وہ ایک انڈیفرنٹ آواز میں کہتی ہے کیوں گے تم یہاں پہ آ چکے ہو تو پھر تمہیں اس طرح کے چھپنے کی کیا ضرورت ہے سچ ہوئے بھی کہ ہنگلین کے میمبرز کافی ٹیریبل ہو چکے ہیں جیسے زنر کی کوڈ لبا ساؤنڈ ہوتی ہے تھوڑے دیسٹینس پہ سپیس فکچوئٹ ہوئے لگاتا امیڈیٹلی ہمیں دکھائی دیتے ہیں دو فگرز ان دنوں سے سلولی ایک ڈارک اور ڈینس آرہ فیلتا ہے دونوں فگرز جنہیں بلیک روز نے کور کر کے رکھا ہوتا ہے وہ خالی سپیس پہ چل کے آگے آتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں زنر سے تھوڑی سی دوری پہ لینڈ کر جاتے ہیں جب لیڈر اپنے سر کو اوپر اٹھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے پیل وائٹ چہرے کو یہ ہنگلین کا ہنیا تھا ہنیا کو دیکھتے ہو زنر کی آنکھیں اور بھی ایسی کوڑڈ ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہنیا تمہارے یہاں پہ آنے کی حمد کیسے ہوئی یہ سنکہ ہنیا تیئی سے ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا ڈرنے کی کیا بات ہے تمہارا سٹیٹس مجھے بلکل بھی نہیں ڈراتا ہے ایکچولی میں سجھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم جو کے گوکلین کے اندر دیوائن بیڈ لائن کو پوزیز کرتی ہو اگر تمہارے ساتھ یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر گوکلین میں کتنا بڑا اپرور کریٹ ہوگا اس کی آواز ڈارک چل سے بھری ہوئی تھی یہ سنکہ زنر کی آگوں میں گورڈن فلیم ڈینس کرنے لگتی ہے وہ کام آواز میں کہتی ہے تمہاری سکلز کے ساتھ اچانک سے ہنیا اپنی انگلی کو پوائنٹ کرتا ہے جیان کی طرف جو کہ آنکھیں بند کر کے بریکتروری کوئش کر رہا تھا وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم سے ڈیل کرنا میرے لئے مشکل ہوگا اس لئے میرا ٹارگیٹ تم نہیں بلکہ وہ ہے وہ کورڈ آواز میں ہستی بولتا ہے ایکچولی ایک مہینے پہلے میں نے اپنی سپرچولائی کا استعمال کر کے تم دونوں کو سینس کر لیا تھا لیکن مجھے کوئی بھی اٹیک کرنے کا موقع نہیں ملا اچھی بات ہے کہ وہ اپورجنٹی اب میرے سامنے ہے زندر کورڈ آواز میں کہتی ہے کیوں نہ تم آکے ٹرائی کر لو ہنیا سمائل کر کے کہتا ہے جیسی تمہاری اچھا اس کے سفیش چہرے پہ ایک ڈین سمائل آتی ہے وہ کہتا ہے ہنلی چلو ساتھ میں اٹیک کر کے اس کا خاتمہ کرتے ہیں اس کمانڈ کو سن کے وہ بلیک روڈ پرسن جو کی ہنیا کی سیڈ میں کھڑا ہوا تھا وہ نوٹ کرتا ہے جب وہ اپنے شریرے کی اوپر سے دوپنگ کو ہٹاتا ہے ہمیں اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اس چہرے کی اوپر ایک بڑا سا سکار موجود تھا اس کی انڈیفرینٹ اور ایموشن لیس آنکھیں دیکھتی ہیں زونر کو جو کی تھوڑی سی دوری پر کڑی ہے بھلی زونر کی اپیرنس ایکسٹریمی بیوٹیفول ہو لیکن اس کی آنکھیں بلکل رپلز کو شو نہیں کرتی ہیں ہنیا زونر کو دیکھ کے سمائل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں زونر آپ نے ہنلی کے وارے میں تو سنائی ہوگا رائٹ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہیڈن فائٹس ہو رہی ہیں ان میں تمہارے گوکلین کے کئی میمبرز کی جان ہلی کے ہاتھوں سے گئی ہے آفکورٹ جو اس کی وارڈی پہ انجریز دکھائی دے رہی ہیں وہ تمہارے گوکلین کے لوگوں نے چھوڑی ہیں وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہاری سریند بہت شاندھار ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دونوں ایٹ سار دو زن تمہاری اوپر ایک ساتھ اٹیک کرنے والے ہیں تو پھر کیا تمہارے روپ پاؤگی زنر کے چہرے پہ کوئی بھی رپل نہیں تھی بھلے ہی ہنیا اسے کتنا بھی اکسانی کوئیش کر رہا ہو لیکن زنر کے چہرے پہ کوئی بھی انیوجل ایموشن نہیں آتا زنر اس بڑے سے پتھر پہ سے سلولی کھڑی ہوتی ہے اس کی آنکھیں گولڈن گلو کرنے لگتی ہیں جس مومنٹ پہ زنر کی آنکھوں میں گولڈن فلیم آتی ہے وہ بندہ جس کا نام ہلی ہوتا ہے ہم اسے گراؤنڈ میں اپنے پیروں کو پھٹکتے ہو دیکھتے ہیں اس کی بوڈی لائٹنگ سپیڈ سے زنر کے سامنے اپیور ہوئی تھی اس کی فس جو کی ڈینس سکواری کو کنٹین کر رہی تھی وہ بینہ کسی فنسی موو کے ساتھ زنر کے گلے کو ٹارگیٹ کرتی ہے ہنلی کو اٹیک کرتے ہو دیکھ زنر کی آنکھیں کولڈ ہو جاتی ہیں لائٹنگ سپیڈ کے ساتھ اس کا ہر سپیس کو پینٹریٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سامنے سے آرہی اٹیک سے سیدھر ٹکرا جاتا ہے فسٹ اور پام کولائٹ ہوتے ہیں اٹیک کی فرائٹنگ وینڈ کی ویسے نیچے کی لائج روک بینک ساؤنڈ کے ساتھ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے ہنلی دو قدم پیچھے گزرتا ہوا جاتا ہے بھلے وہ یہاں پر ڈیسائڈ آوانٹیج میں ہو لیکن اس کے چہرے پر گصہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کے چہرے پر آئی تھی ایک انیوجیسی سمائل اس کی بڈی فلیش ہوتی ہے وہ پھر سے پاگلپن سے بھرے اٹیکس کرنے شروع کر دیتا ہے فرائٹنگ وینڈز کے ویسے پورا ایریا کام اپنے لگتا ہے کئی جگہوں پر ڈسٹروشنز کریٹ ہوتے ہیں ہنلی کی فروشیس اٹیک کو فیز کرتے ہوئے زنر کے پیر کافی میسٹریس فٹوک کو فالو کرتے ہیں وہ بڑی آسانی سے شارپ اٹیکس کو ڈوج کر پا رہی تھی ہر بار زنر کا پام ماغی جاتا تھا ہنلی کی بڈی کو ہم ٹریمبل ہوتی ہو دیکھتے ہیں اس بیٹل گراؤنڈ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ہنلی اٹیک کر رہا ہے لیکن پوری بیٹل کی ریدم کو زنر نے اچھے سے کنٹرول کر کے رکھا تھا ایسا لگتا ہے جیسے گسے سے بھارا کوئی جمبو سانڈ ایک ڈینس کر رہی بڈر فلائی کی اوپر حملہ کرنی کوشش کر رہا ہے بھلی کافی فیرز اپیر ہو رہا ہو لیکن زنر کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا زنر پھر سے اپنے پاوم سے ہنلی کو پیچھے کر دیتی ہے اس کی بڈی پیچھے ٹرن ہوتی ہے ہم اس کے ہاتھ کو کلینچ ہوتی ہو دیکھتے ہیں ایک گوڈن فلیم بھار آکے ایک فائر ویپ میں ٹرانسفورم ہو جاتی ہے جیسے ہندی میں چاہبک بولتے ہیں جس مومنٹ میں گوڈن فائر بھار آئی تھی سپیس فلکچویٹ ہوئے لگتا ہے ہمیں خالی سپیس میں سے کسی پائیتن کی طرح ایک ڈارک بلیک چین بھار آتی ہو دکھائی دیتی ہے یہ ڈارک مرڈر سوری کے ساتھ زنر کو ٹارگیٹ کر رہی تھی اس ڈارک چین اور فائر ویپ کے بیچ میں ہیوی کولیجن ہوتا ہے اس کولیجن کی ویسے چاروں طرف کفی پینی آوازیں فیل گئی تھی اس ڈارک بلیک چین کے انتھ میں جا کے اپیر ہوتا ہے ہنیا کا فگر وہ اپنا مو ڈبے کی طرح کھول کے ہزنے لگتا ہے وہ کہتا ہے ہی ہی تم سچ میں ڈیوائن ورڈ لائن کو پوزیس کرنے کی ورز دیو تمہاری سینسز اتنی زیادہ شارپ ہیں اچانکہ اسے ایک بڑا سا بلیک ڈریکن دکھائی دیتا ہے یہ ڈریکن لگاتا رور کر رہا تھا یہ ہوا کو چیرتے ہو سیدھا زنر کی طرف شوٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی سین کو کیرفلی افزرب کرے گا تو اسے معلوم پڑے گا کہ یہ کالے رنگ کا ڈریکن پورا سول سے بنا ہوا ہے اس کے اونسے شارپ ڈریکن رور کی آواز بھارا رہی ہے وہ کئی سول بڑیس کی چیخے ہیں اس بڑی سی بلیک چین کو اپنی طرف آتی ہو دیکھ زنر کی آنکھیں اور بھی کوڑ ہو جاتی ہیں وہ جسٹ اٹیک کرنے والی تھی تب ہی وہ اپنے پیچھے ایک ایک ایکسٹریمی فیروشیس ہوا کو سینس کرتی ہے بینہ پیچھے دے کے زنر سمجھ گئی تھی کہ یہ ہنلی کا اٹیک ہے دو ایٹسٹرہ دوزن کے لیول کے ایکسپرٹس کا سامنا کرتے ہوئے زنر کی بھائی بھی سکوڑ گئی تھی وہ اپنے پیاروں کو زمین پر پریس کرتی ہے زنر کی بڑی ہوا میں چلی آتی ہے ساتھی میں اس کے ہاتھوں کی ہینڈسیز چینج ہونے لگی تھی جیسے وہ ان ہینڈسیز کو چینج کرتی ہے ایک ڈینس گورڈن فلیم چار طرف فیلنے لگی تھی اگلی پل میں گورڈن فلیم ایک سو میٹر بڑے فائر ہینڈ میں ٹرانسفورم ہو جاتی ہے ہم اس بڑے سے ہاتھ کو ڈریکن کو پکٹتے ہو دیکھتے ہیں جیسے وہ ڈارک بلیک ڈریکن اس آگ سے وہ انہیں ہاتھ میں آتا ہے گورڈن فلیم کے فائٹنگ ٹیمپریچر کی ویسے ان سولز کو چیکھنے کا وہی سامنے نہیں ملتا وہ درنتی راک میں مزل گئی تھی لیکن زندر نے اس بلیک سول ڈریکن کو شیٹر کر ہی پایا تھا تب تک پیجے سے وہ شارب وینڈ اٹیک اس کے پاس آ جاتا ہے بینہ پیچھے دیکھیں زندر کی ہینڈ سیز لائٹنگ سپیڈ سے چینج ہوتی ہیں بینگ ساؤنڈ کے ساتھ دونوں کولائیڈ ہوتے ہیں کسی طوفان کی طرح فریائٹنگ وینڈ چاروں طرف فیل تھی ہیں جو آس پاس کے ہجار میٹر کے ریڈیس میں رچ انرجی فاغ موجود تھا اس کولین کی ویسے وہ کافی آتا پتلا ہو جاتا ہے اس ایڈیا کی ویزیویلٹی کافی اچھی ہو گئی تھی جب ہنلی زندر کے اٹیک سے جا کے ٹکر آیا تھا ہم اس کے موزے ایک مفرد لباس کو وار آتے ہو سن سکتے ہیں وہ کئی قدم کھالی اوام پیچھے گھسٹتا ہوا جاتا ہے اس سب میں ہنلی کا وہ بڑے بڑے سکار سے بھر ہوا چہرہ ایک دم پیل ہو چکا تھا حالانکہ اس اٹیک میں بھی ہنلی ڈسائڈ آبانٹیج میں رہا تھا لیکن زندر کو بھی ایک دو قدم پیچھے لینے پڑے تھے زندر کا ہاتھ نم ہو چکا ہوتا ہے یہ ہنلی کلیرلی کوئی سیمپل کریکٹر نہیں ہے ورنہ وہ زندر کو فورس بیک کیسے کر پا تھا زندر اپنے ہاتھوں کو کلینج کر کے ہنیا کو دیکھتی ہے وہ آئیسی کولڈ آواز میں کہتی ہے ہنیا لگتا ہے تم دونوں گورے علم سے زندہ باپس نہیں جانا چاہتے اس ان کی ہنیا ڈارک آواز میں کہتا ہے ہی ہی میس زندر آپ کو اس کی چندہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں نیچے کی سائیڈ میں جہاں پہ جیان بیٹھا ہوا تھا ابھی جیان کے اس پاس کی دوئی کی فلکٹریشنز کافی انٹینس ہوتی آ رہی تھی پیچھلے کچھ ایکسین جس کے بعد ہنیا کو زندر کی سٹین کی تھوٹی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی وہ کہتا ہے ہم کم سمیمے زندر کو فنش نہیں کر سکتے لگتا ہے ہمیں جیان کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہوگا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اور ہنلی اپنے ہنس کو جوائن بھی کر لیتے ہیں تو بھلے وہ زندر سے فائٹ کر پائیں لیکن وہ سے سیریسلی انجیٹ نہیں کر پائیں گے لیکن ابھی جیان اس سٹیڈ میں انٹر کر چکا ہے جہاں پہ اس کا بریکترھو کافی ادا پاس ہے اگر وہ سکسیسفلی ایڈوانس ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں کی مسئیبتیں بڑھ جائیں گی بھلے ہی تب کا جیان بس ایک سٹار دو زنو لیکن ہنیا جیس نے گویا اور جیان کی بچ کی فائٹ کو اچھے سے دیکھا تھا وہ جانتا تھا کہ جیان کی فائٹنگ سٹینٹ اس کی سرفیس پہ دکھنے والی سٹینٹ سے کافی ادا خطرناک ہے وہ کہتا ہے ہنلی تم جاؤ جیان کو ختم کرو میں اسے روکتا ہوں ہنیا کی اس آواج کو سنکے زنر کا ایکسپرشن فائنلی چینج ہوا تھا اس کا فکر فٹکس کے فلیش ہوتا ہے وہ جیان کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن زنر جس پیچھے مڑی پائی تھی تیب اس کے پیچھے سٹینٹی بجاتی ہوئے ہوایں آتی ہیں زنر کو پیچھے مڑ کے دکھائی دیتی ہیں کئی بلیک چینز یہ ہوا کو چیر تے ہوئے توفان کی طرح آگے آ رہی تھی ان میں سے ہر ایک چینز اس سٹینٹ کو پوزیس کرتی تھی جو کہ ایک ایڈ دوزن کو سیریسلی انجر کرنے کے لئے کافی ہے اور جب اتنی ساری چینز ساتھ میں اگٹی ہو جاتی ہیں تو پھر زنر کو بھی انہیں سیریسلی لینا ہوگا ہنیا کی ایسے فروشل اٹیک کو فیس کرنے کی ویسے زنر کے پاس پیچھے مڑنے کے علاوہ کوئی افشن نہیں رہ جاتا زنر کی باڈی سے ایک دینس گورڈن فلیم فیلتی ہے ہمیں ایک لینگ کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے ان ساری چینز کے پرکچے اٹھ گئے تھے ایک ہی ان سٹینٹ کے اندر اپنی دارپ لیک چینز کو شیٹر ہوتی ہوئے دیکھ ہنیا کی ایکسپریشنز چینج ہوتے ہیں وہ منی من میں کہتا ہے یہ لڑکی یہ کیا پاوفول سٹینٹ کو بزیس کرتی ہے اگر میں سچ میں سے ون آن ون فیس کرتا ہوں تو پھر میں اس کا بلکل میش نہیں ہوں یہ کہنے کے بعد اس کی نجریں جاتی ہیں پیچھے کی طرف اس کے چہرے پہ ایک کوڑ سمائل اپیر ہوئی تھی اس مومنٹ میں ہنلی اس چکا کے کافی پاس پہنچ گیا ہوتا ہے جہاں پہ جیان ٹرین کر رہا ہے ہنلی کے ایکشنز زندر نے بھی ڈسکور کر لیا تھے اس کی دون آنکھوں میں سے ایک ڈینس مرڈرز اورہ فیلتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو آگے فٹ کار رہتی ہے ایک بڑا سا گوڈن سپیڈ جو کہ ایکسٹریم لی فائٹی انرجی کو کنٹین کر رہا تھا وہ لائٹنگ سپیڈ سے ہنیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے لیکن زندر کے اس فروش اٹیک کے سامنے ہنیا بلکل ایکسپریشن لیس تھا ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کچھ سینس ہی نہیں کیا ہے اس کی فسٹ جیسے کولڈ اورہ نے کور کر لیا ہوتا ہے وہ بینہ کسی ہیسٹیشن کے جیان کے سر کی طرف شوٹ ہو جاتی ہے دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھلی زندر کے اٹیک کے اوے سے سیریسلی انجرڈ ہو جائے لیکن تب ہی وہ جیان کی جان کو نہیں بکشنے والا ایسے سین کو دیکھیں زندر کے چہرے کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایک بون چلنگ کریز نیسے رپٹ ہوتی ہے جب زندر کی آنکھوں میں یہ پاگل فن فلیش ہو رہا تھا جیان جو کی بڑی سے راک پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس کے چہرے پہ آ چکی ہوتی ہے کوڈ سمائل اس کا سیدھا ہاتھ لائٹنگ سپیڈ کے ساتھ ہنلی کی طرف سمیش ہوتا ہے جو کہ اس کے کلوز پروکسیمیٹی میں آ چکا تھا جس مومنڈ میں جیان کا پاہ مٹھکا کے گیا تھا ایک دل دیلہ دینے والا ڈارک بلیک سفیر لائٹنگ سپیڈ سے ایکسپینڈ ہونے لگا تھا اور اس اٹیک کا نام ہوتا ہے گریٹ ہیون کریشن پاہم اس سمائے ہنلی کی ان فروشش آنکھوں میں ایک ہورر کو دیکھا جا سکتا ہے وہ ڈارک بلیک لائٹ سفیر ایک مسٹریوس بلیک ہول کی طرح ہوتا ہے جو کہ جیان کی ہاتھ سے بھار جانے کے بعد بہت ہی تیز سے ایکسپینڈ ہوئے لگتا ہے وہ ہنلی بلنک بھی نہیں کر پایتا یہ بلیک سفیر اس کے سامنے آ جاتا ہے اپنی آنکھوں میں مینگنیفائی ہو رہے اس بلیک ہول کو دیکھ کے ہنلی کی چارے پر شاک فلیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا فرائٹننگ ریٹیلیشن ہے جس طریقے کی جیان کی سٹریندھ ہے اس کے لئے ہنلی کی اٹیک کو رکھ پانا ایمپوسیبل ہے لیکن اس ہنلی نے سوچا نہیں تھا کہ آنکھیں کھولنے کے بعد جیانے سے فرائٹننگ اٹیک کو لانچ کرتے گا جب وہ بلیک ہول ہنلی کی باڈی سے کانٹیک کرتا ہے ہنلی کی باڈی ایک دنس بلیک آری کو ریلیس کرنے لگی تھی لیکن اس ہنلی کی باڈی ایروڈ ہو کے ڈسپیر نہیں ہوتی کلیرلی ہنلی سے وہ ہنلی کی ایسے ویروت کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں آئیسی کورڈ ہو جاتی ہیں سیل آکھ کی طرح اس کی باڈی سے دوئی کی باہر آتی ہے جس کے بعد اس بلیک سپیر منٹر کرنے لگی تھی جیسے اس دوئی کی سے بلیک سپیر کی پاور بڑھتی ہے ہنلی کی سلیف سرندی فٹ جاتی ہیں اس کی باؤں میں سے خون کی بودھیں بھار آنے لگی تھی اس کی خون کی بودھیں ایک لینے بنا کے زمین پر ٹپکتی رہتی ہیں اس بلیک لائٹ سرگل کی ایسی فریٹننگ ٹیرنگ فورس کو سینس کر کے ہنلی کا ایکسپریشن چینج ہوا تھا وہ سینس کرتا ہے کہ لائٹ سرگل کے اندر کی انرجی اور بھی سٹرونگ ہوتی آ رہی ہے اگر معاملہ ایسے گھنٹی رہو ہوتا رہتا ہے تو پھر وہ لمبے سمیت تک سین نہیں پھائے گا وہ کافی یلی سیریسلی انجیر ہو سکتا ہے جب ہی تھوٹ اس کے دیماغ میں فلیش ہوتا ہے ہلی کی آنکھیں کافی بروٹل ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھ میں کالی رنگ کا دعا اکٹا ہوئے لگا تھا ہلی اپنے ہاتھ کو دیکھے بولتا ہے سول ایکسپلوجن ترنتی ہمیں کئی چیکے سنائی دیتی ہیں اسی کے ساتھ کئی سول بوڈی ایکسپورٹ ہو گئی تھی اس ایکسپلوجن کی ویسے جو فائٹنگ فورس فیلتی ہے اس فورس نے جیان کے بلیک اول کو روک لیا تھا سول ایکسپلوجن کی رییکشن فورس کا فائدہ اٹھا کے ہلی کی بوڈی بہت جلی پیچھے آتی ہے اس بندے کو گریٹ ہیون کریشن فارم کو بلوک کرتے ہو دیکھ جیان کی آگوں میں گریفنیس فلیچ ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ ہنکلین کا میمبر کلانے کا وردی ہے ترنتی اس کا خالی ہاتھ ایمٹی سپیس میں جا کے ٹکراتا ہے جیسے جیان کا ہاتھ سلیم ہوتا ہے وہ بلیک لائٹ سفیر جو کہ سول ایکسپلوجن کے بعد فیلنا بند ہو گیا تھا پھر سے ایک بینک ساؤنڈ کے ساتھ وہ فیلنا شروع ہو جاتا ہے جو ہنیاں بہت تیزی سے پیچھے جا رہا ہوتا ہے بہت ہی تیزی سے دارک سرکل اس کے پاس پہنچاتا ہے جس کے بعد یہ بلیک لائٹ سرکل ہلی کی بوڈی سے روت لیس طریقے سے کولائیڈ ہوتا ہے ایسے فروسٹر اٹیک کو فیس کرنے کی ویسے ہنلی کے شریع کا کھون چڑھ ہونے لگتا ہے ایسا لگتا ہے اس کی اندرونی آرگنز نے اپنی جگہوں کو بدل لیا ہے گرک ساؤنڈ کے ساتھ ہنلی کھون کی اُلڈی کرتا ہے وہ کٹی پدک بن کے دور چلا گیا تھا ایک کی پل میں جس طریقے سیجیویشن چینج ہوئی ہے اسے دیکھ کے زندر چونک جاتی ہے جیان کو صحیح سلامت دے کے اس کے دل کو تھندک پہنچی تھی اس کی پٹی آکھیں دیکھتی ہیں ہنلی کو جو کہ انجرڈ ہو کے پیچھے جا رہا ہے زندر کی آنکھوں میں کلینگ ٹینٹ فلیش ہوا تھا وہ کہتی ہے کیوں کہ تم اٹیک کری چکے ہو تو پھر اپنی جان کو پیچھے چھوڑتے جاؤ جیسے زندر نے اپنے ایک ہاتھ کو شیک کیا تھا ایک بڑا سفیر جیسے گورڈن فلیمز نے کور کر کے رکھا تھا وہ سپیرس کو چیڑتی ہوئے لائٹنگ سپیر سے ہنلی کے پاس پہنچتا ہے اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ہنلی کا سر زندر کا یہ بہت ہی ویشیس اٹیک تھا ابھی ہنلی پوری طریقے سے ایکزاؤسٹ ہو چکا ہے اور تو اور اس کی بڑی ہوا میں تھی اس کے لئے اٹیک کو ڈوج کرنا ناممکن تھا اس ویسے وہ سامنے سیارے گورڈن سفیر کو اپنے سر سے ٹکراتی ہوئے دیکھی سکتا تھا لیکن جب اس گورڈن سفیر کی ویسے ہنلی کی کھوپڑی فوٹنے والی ہوتی ہے ایک وین اٹیک آرائب ہوتا ہے یہ ہنلی کی بڑی سے ہیوی طریقے سے ٹکر آیا تھا اس فورس کے پشکے ویسے ہنلی کی بڑی شیفٹ ہو جاتی ہے جو اٹیک اس کے سر سے کانٹیک کرنے والا ہوتا ہے وہ سمیش ہوتا ہے اس کے کندے میں یہ گورڈن سفیر بینہ دائے دکھائے ہنلی کے شورڈر کو پینٹریٹ کر دیتا ہے سفیر کی فرائٹنگ سٹیند کو ورہاں مچائیں لگی تھی اس لانگ سفیر کی ویسے ہنلی کی بڑی پیچھے جاتی ہے وہ وارڈن طریقے سے گراؤنڈ میں جا کے ٹکر آیا تھا ہجار میٹر کی زمین کولیپس ہو جاتی ہے جہاں پہ گراؤنڈ کولیپس ہو آیا تھا وہاں سے ایک فرائٹنگ وینڈ ریپل فیلتی ہے اسی سمیہ پہ ایک فیگر جیسے ڈار بلیک روز وہ پینٹ کے رکھا ہوتا ہے وہ کسی گوشت کے در وہاں پہ آ گیا تھا ہنلی کو پوری طریقے سے خون سے کورٹ دیکھ کے ہنیا کا چار ایک دم گلومی ہو چکا ہوتا ہے اب یہ ہنلی کی کنے پہ ایک موٹا سا ہول دکھا جا سکتا تھا اس کے اندر ہنلی کی ہڈی دکھائی دیتی ہے ہنیا اپنے سیدھے ہاتھ کو کسی نائفی طرح یوز کر کے نیچے کی طرف حیک کر دیتا ہے ہنلی کی لیفٹ آرم پوری طریقے سے الگ ہو گئی تھی اس سپورٹ کو گولڈن فلیم نے پوری طریقے سے ایروڈ کر دیا ہوتا ہے اگر اس کی یہ والی بہاں نہ کٹی جاتی تو پھر کسی سمیہ کے بعد ہنلی راکھا مدل جاتا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہنلی بہت ہی ٹف ہے جب ہنیا نے اس کی لیفٹ آرم کو پوری طریقے سے چاپ کر دیا ہنلی کی موہ سے بلکل بھی ساؤنڈ باہر نہیں آیا ہنیا پکڑتا ہے ہنلی کو جو کی لگ بگ آخری سانسیں گن رہا تھا اس کی وشش آنکھیں دیکھتی ہیں زونر اور جیان کو وہ ڈینس آواز میں کہتا ہے جیان تو اپنے آپ کو روتلس کنسیڈر کر سکتے ہو اس کا حسابت میں بعد میں چکا نہ ہوگا یہ دیکھتے زونر کولڈ طریقے سے ہسنے لگتی ہے وہ کہتی تم یہاں سے بچ کے جانا چاہتے ہو لیکن اس سے پہلے وہ موو ہو پاتی ہنیا کی وڈی سے ایک ڈینس بلیک فاغ باہر آتا ہے کئی سول وڈیز جو کی کافی فروشیس دیکھ رہی تھی ہم انہیں چاروں طرف فیلتی ہو دیکھتے ہیں وہ سب ہی سول وشش طریقے سے زونر کو ٹارگیٹ کرتی ہیں لیکن جب وہ زونر سے سو میٹر کے ریڈیو سے پہنچتی ہیں وہ بینک ساؤنڈ کے ساتھ ایکسپلوڈ ہو جائے کرتی تھی جیان کے سامنے کئی سول وڈیز سیلپ ڈسٹیکٹ ہوتی ہیں ان ایکسپلوجنس کی خطرناک ہواوں کی وجہ سے زونر کو کئی قدم پیچھے لینے پڑے تھے جب وہ اپنے ہاتھ کو ویپ کرتی ہے اس کی گورڈن فلیم اس کالیرن کے دھومے کو پوچھتری سے جلا کے راک کر دیتی ہے لیکن سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بلیک فاغ ہٹتا ہے ہنیا اور ہنلی کئی بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں یہ دیکھ کے زونر کی آئی براوس نیٹ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ بہت جللی بھاگتے ہیں وہ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں لائٹ کٹن کو جو کی سیکنڈ لیول کے لیے جاتا ہے کافی دوری پہ ایک سپورٹ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ دو فگرز فلیش ہو رہے تھے جس کے بعد وہ دونوں اس وانڈری میں انٹر کر جاتے ہیں کلیرلی وہ دونوں ہنیا اور ہنلی تھے اس انرجی وال سے اپنی نگاہوں کو ویڈرو کرنے کے بعد زندر ترانتی جیان کو دیکھتی ہے وہ پاتی ہے کہ بھی جیان کا چرہ کافی پیل ہو چکا ہے وہ جلی سے پوچھتی ہے بگ بردر جیان کہ آپ ٹھیک ہو جیان اپنے سرکو اولاتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بس میں نے کچھ سمیہ پہلے ہی بریک تھو کیا ہے میرے سریر کی دوئی کی سٹیبل نہیں ہے اس ویسے جیسے میں نے اس ٹیان کلاس کی دو سکل کو انلیش کیا مجھے بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے خیال سے تھوڑا ریکوپریشن کے بعد میں سانی سے ریکاور کر پاؤں گا اب اس جنر کافی فیوریس ہوتی ہے وہ گسے وری آواز میں کہتی ہے ہم لگ بگ ان دونوں کی پلین میں فسی گئے تھے اگلی بات جیسے ہی وہ ہمیں دکھیں گے ہمیں نے بالکل جانے نہیں دے سکتے جیان نوڑ کرتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی کلنگ انٹین فلیش ہو رہا تھا اگر اس نے جلی سے اپنی آنکھیں کھول کے ٹی این کلاس کی دو سکل کو یوز نہیں کیا ہوتا تو ہلی کا فسنیک اٹیک الڈی سکسیسفل ہو چکا ہوتا جیان کہتا ہے فیچر میں ہمیں کیرفل رہنا ہوگا وہ دونوں آرڈنری لوگ نہیں ہیں کیونکہ پچھلے چار مینے کے ٹریننگ کے دوران کسی بھی ایکسپرٹ کا کوئی بھی ٹریس نہیں دکھا تھا اس ویسے جیان کی الڈنیس کم ہو جاتی ہے فائنلی اب جیان کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ہیولی ٹوم اتنی پیسفل نہیں جیسا اس نے امیجن کیا تھا زونر کورڈ آواز میں کہتی ہے بگ بگ در جیان آپ جا کے ریکوپریٹ کرو آپ کے پڑی تریسے ریکوور ہونے کے بعد ہم سیکنڈ لیول میں انٹر کریں گے حلی کو میں نے سیریسلی انجرڈ کر دیا ہے ان کی سٹیندھ دیفنیٹلی ریڈیوس ہونے والی ہے مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ اگر ہم ان سے دوارہ ملتے ہیں تو پھر وہ ہنیا میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا لگتا ہے اس وقت زونر کو زیادہ ہی فیوریس ہے جیان نوڈ کرتا ہے نیچرلی اگر اسے اپوچھوٹی ملتی ہے تو پھر اسے ویسٹ بلکل نہیں جانے دے گا اور تو اور ابھی ان دونوں بیسٹرڈز میں سے ایک انجرڈ ہے جیان کو ہنیا کی کئی باتیں اچھے سے یاد تھی وہ دیفنیٹلی اسے جاننے نہیں دے گا ایک وقت زونر سے نوڈ کرنے کے بعد جیان دور بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اس کی بیردنگ سٹیبلائز ہو گی تھی اور ہم بہت جلی اس کے چیرے کی پیلنس کو ڈیسائپ پر ہوتی ہو دیکھتے ہیں اب جب جیان پھر سے ایک وقت ٹریننگ سٹیٹ میں انٹر کر گیا تھا زونر سلولی کھڑی ہو جاتی ہے ابھی کوئی سمیں پہلے کے انسیڈنٹ کی ویسے زونر جیان کے کلوز رہتی ہے اس کا چیر آئی سی کول تھا سہلاو کی طرح اس کی واسٹ اور مائٹی دوکی چاروں تر فیل چکی تھی کوئی بھی انسان جو کہ اس کی سینسز کے اندر انٹر کرے گا اس کے اوپر توفاری حملے شروع ہو جائیں گے جیان کی ٹریننگ قریبے گھنڈے تک چلتی رہتی ہے جس کے بعد سلولی وہ اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے ابھی جیان کی آنکھوں میں کلیلی دوکی فلکچویٹ ہو رہی تھی جیان اپنے ہاتھوں کو موو کرتا ہے ہوا میں کئی کالے کریکس پھیلتے ہیں اگر پہلے سے کمپیر کیا جائے تب بھی کہ جیان کا عورہ کافی زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہے اپنے شریر کے اندر سمندر جیسی دوکی کو سینس کر کے جیان کے جہرے پہ ایک بڑی سی سمائل ریویر ہوتی ہے کیونکہ وہ پہنچ چکا ہے سیکسٹار دوزن کے لیول پہ وہ اپنی بڑی ہوئی سٹین کو سینس کر پڑا تھا ساتھی میں لیول کے انکریز ہونے پہ جو کمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے جیان کو اس کی بھی عادت لگ چکی ہے وہ کہتا ہے ان چار مہینوں کی ٹریننگ میرے لیے بہت بینیفیشل رہی ہے لیکن سیون سٹار دوزن تک پہنچنے میں مجھے کتنا سمیں لگنے والا ہے جیان جانتا تھا کہ ہیبلی ٹوم کے انرجی کورس نریشمن کے بہت اچھے سورس ہیں لیکن دوزن کلاس کی لاسٹ کی سیجیس پہ آنے کے بعد بریکتھو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آخرکار ان لیولز کو اکراوس کرنے میں ایکسٹریملی شوکنگ اماؤنٹ آف انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے انرجی کو پانا بہت ڈیفکلٹ ہے جب جیان نے اپنی آگے کھول لی تھی تب ہی زندر اپنے دل میں ریلیف فیل کرتی ہے وہ ایک سویڈ سمائل کے ساتھ کہتی ہے بیگ بردہ جیان سیکسٹار میں بریکتھو کرنے کے لیے کانگرچولیشنز اس کے پرسیپچن کی ویسے وہ کلیرلی سینس کر پاری تھی جیان کی سینس کافی بڑھ گئی ہے جیان اپنی بڑی کو سٹریٹ کرتا ہے جیان کے کانوں میں اس کی ہڈیوں کی کریکنگ ساؤنڈز جاتی ہیں وہ ہس کے بولتا ہے یہ تو بس سیکسٹار ہے اب بھی گویاو یا پھر ہنیا سے کمپیر کیا جائے تو پھر ہماری سٹینس میں کافی بڑا گیپ ہے یہ سنن کے زندر اپنی ہاتھوں سے موں کو کور کر لیتی ہے وہ ہس کے بولتی ایسا ہے اس لیے کیونکہ ان دونوں نے آپ سے کافی لمبے سمیں تک ٹرین کیا ہے وہ آپ کی ایسے کمپیر نہیں کرے جا سکتے اور دونوں کی کلیانس بہت ہی ڈیپ فانڈیشن کو رکھتے ہیں جس طریقے سے ان دونوں کو گروم کیا گیا ہے اس سے کوئی نارمل ایکسپرٹ کمپیر نہیں کیا جا سکتا اگر بھگ بڑا جیان کو چھوٹے پیسے ہی ایسی فیسٹیز مل رہی ہوتی تو شاید آپ ابھی تک دو شینگ کلاس میں پہنچ چکے ہوتے یہ سن کے جیان کے پاس صرف کوئی لانے کے لابے کوئی وکلپ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے دو شینگ کلاس میں پہنچنے کے لیے صرف ان چیزوں پر لائے نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد وہ کھڑیوں کے سامنے کی طرف دیکھتا ہے وہ ہوتی یہ باؤنٹری انرجی وال جیان ہس کے بولتا ہے لیٹس گو چلو ہم بھی ایکسپرینس کرتے ہیں کہ ہیولی ٹوم کا سیکنڈ لیبل آخر کتنے ڈینجر سے بھرا ہوا ہے یہ کہنے کے بعد جیان نے اپنے پیروں کو اس بڑے سے پتھر میں پریس کر دیا تھا اس کی باڑی سامنے کی طرف شوٹ ہو جاتی ہے زندر جو کہ جیان کے پیچھے ہوتی ہے وہ سمائل کے ساتھ اسے فالو کرنے لگی تھی اسی ہی سین کے ساتھ ہمارے اسے اپیسوڈ کی اینڈنگ ہوتی ہے آئے ہوپ آپ سب انہیں سے انجوائی کیا ہوگا اگر ایکسپلیشن بسند آئی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دینا نہیں تو ڈسلائک بھی کر سکتے ہو بس کمائنٹس میں لکھے ضرور بتانا کہ ہمیں فیوچر میں کیں چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جسے ہم آپ کے لئے لگتار بیٹر کونٹینٹ کو لاسکیں ویسے نیکس اپیسوڈ بھی اقدم آسم ہونے والا ہے اس میں شروعات میں چلے گا چوہے بلی والا گیم پھر زندر اور جیان کو ملنے والی ایک نائن سٹار لیول کی انرجی وارڈی اور اینڈ میں جا کے ہم بات کریں گے پرپل سکائی ڈیون پپٹ کی سو اسے ڈیفرینٹلی مس نہ ہی کرنا ہے اور اگر چاہتے ہو جیسے ہم ویڈیو کو ریلیز کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بڈن کو آن کر کے رکھنا اپکورس آپ ہیل گارن کے پریمی ممبر بھی بن سکتے ہو ممبر شپ کو جوائن کر کے آپ ارلی ایکسس جیسے کئی فیچرز کا فائدہ اٹھا پاؤ گے اور اس سے اپکورس آپ ہیل گارن کو گروہ کرنے میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہوگے خیلی جوائن کرنے کا اوپشن سبسکرائب کے سیڈ میں مل جائے گا اسے چیک ضرور کرنا چلو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو یہ پہ کلوز اگر آپ نے پچھلے اپسوڈ کو مس کیا تھا تو پھر اسے ڈیلیکٹلی آپ لیفٹ میں کلی کر کے دیکھ سکتے ہو رائٹ میں آپ کو دکھائے دے گا نیکسٹ اپسوڈ جیسے ہی وہ ایولیبل ہوتا ہے ہم ملتے ہیں ویڈیو کو اس پار انٹیل دین تاٹا بائے بائے